موسیقی سولہ ورشی خوشبو ایک انجان بیکتی کے خلاف بلاتکار کا عروب لگاتی ہے اس کا کہنا ہے کہ اسے اس کی سہیلی چاندنی کی برترے پارٹی کے لیے بلایا اور پھر چاندنی کے ماں باپ اسے دھوکے سے ایک فارماؤس ملے گا جہاں کسی آدمی نے رات بھر اس کے ساتھ بلاتکار کیا پولس پہلے اس کی کمپلینٹ کو ہلکے میں لیتی ہے پر پھر خوشبو کی بڑی بہن کاجل جب ڈی ایس پی سے ملتی ہے تب کیس درج ہوتا ہے خوشبو کہتی ہے کہ وہ پولس کو اس فارماؤس تک لے جا سکتی ہے اور وہ اسے پہچان بھی لے گی پر راستے میں ہی خوشبو ستھانی نیتا جیوی ملک کے پوسٹرز دیکھ کر اپنے گنے گار کو آئیڈنٹیفائی کر لیتی ہے میڈیکل رپورٹ آتی ہے جو کہتی ہے کہ خوشبو کا ریپ نہیں ہوا ہے چاندنی کے ساتھ اس کی ماں بیلا پردھان اور پتا لوکچند پردھان جو نیتا جیوی ملک کے کارے کرتا ہے تینوں خوشبو کی کہانی کو جھوٹا بتاتے ہیں پلٹا وہ کہتے ہیں کہ کاجل ان پر دباو ڈال رہی تھی نیتا جیوی ملک سے پانچ لاکھ روپے انٹھنے کے لیے خوشبو اور کاجل دونوں پریس کانفرنس کرتے ہیں پرشاسن اور میڈیا کا دباو بڑھنے لگتا ہے اور اس وجہ سے اس کیس کی تحقیقات کرنے کے لیے ایک نئی پولس ٹیم گٹھت کی جاتی ہے ساتھ ہی اس تیرہ ورش یہ بچی کی گھوچ بھی شروع ہوتی ہے جو حادثے کی رات اسی گاڑی میں اسی فارم آوز میں لائی گئی تھی خوشبو کے ساتھ کیا خوشبو سچ بول رہی ہے یا پھر یہ کیس ایک منگھڑنط چھوٹی کہانی ہے اب آگے مانڈے ساڑھے گیارہ بجے تیری سٹیٹمنٹ پھر ریکارڈ کریں گے ایک منہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈرنا لیں مانڈے ساڑھے گیارہ کاجل تم یہی پہ میٹھ کریں ہاں خوشبو داس سی آر پی سی وان سکسٹی فور کے تحت میں اب تمہارا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے والی ہوں اس سے پہلے تمہیں ساری ڈیٹیلز بتا دوں بینا کسی ڈر یا دباؤ کے پورا سچ بیان کرنا تم یہاں جو کچھ بھی کہوگی اسے سچ مانا جائے گا اس لیے جو کچھ بھی کہنا ہے دیچی جھک ہو کر کہنا بیان کی پوری ریکارڈنگ تمہیں بعد میں پڑھ گھر سنائی جائے گی اس وقت اگر تمہیں اپنے بیان میں کوئی بھی سنٹنس بدلنا ہو یا واپس لینا ہو تو تم کر سکتی ہو ہم تمہیں چوبیس گھنڈے کا سمجھ دیں گے ان چوبیس گھنڈوں میں تم اپنے بیان میں کوئی بھی بدلاؤں کر سکتی ہو مگر چوبیس گھنڈوں کے بعد تم اپنے بیان میں کوئی بھی بدلاؤں نہیں کر سکتی کلیر ہے کشبو لیکن تم کانون کے سامنے پورا سچ بیان کرنے کے لیے وچن بدھ ہو is that clear کوئی کنفیوجن نہیں شروع کریں خوشبو جھوٹ بول رہی ہے سر ممی پاپا سچ بول رہا ہے وہ میرے ساتھ صرف کیفے تک گئی تھی ہم دونوں نے بہت انجوائی کیا تھا اور پھر اپنے گھروں کو لوٹے تھے اور کہیں نہیں گئے خوشبو نے ایک اور تیرہ سال کی لڑکی کا ذکر کیا کون ہے وہ لڑکی پورے سفر کے دوران وہ لڑکی تمہارے ساتھ ہی بھیلا پاو موسطر بھی تھی جب ہم ہی وہاں نہیں تھے تو اور کوئی لڑکی کیسے ہو سکتی ہے اور سر خوشبو کہہ رہی ہے کہ وہ میرے ساتھ آنے کے لئے بلکل تیار نہیں تھی پھر جب کاجل دیدی نے پرمیشن دی تب وہ آئی اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ آئی نہیں تو وہ ممی کے ساتھ جانے کے لئے ریڈی کیسے ہو گئی اس نے منع کیوں نہیں کیا سر سر میں آپ سے کہہ رہے ہوں صرف ہم دونوں ہی تھے اور کوئی نہیں تھا ہمارے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ وہاں پہ دو بندگداری آدمی تھے پھر وہ چلائی کیوں نہیں شور کیوں نہیں ہو چاہے اس نے سر ڈوکٹرین پردان اور بیلا پردان تم دونوں جیوی ملک لئے کام کرتے ہیں ہاں بالکل کرتے ہیں ہم جنتا کے لئے کام کرتے ہیں اور وہ بھی جنتا کے لئے کام کرتے ہیں وہ ہمارے سوشل وقت میں ہماری مدد کرتے ہیں اور ہم ان کے ہلپ کر دیتے ہیں جی سر اور کاجل کو یہ بات اچھی طریقے سے پتا دی سر اس لئے اس نے دھمکی دی جیوی ملک جی کو اور ہم دونوں کو ایک ہی دھمکی میں لپیٹ لیا خوشبو اپنے بھین کے چکر میں اپنا نام خراب کر رہی ہے اور ہم سب کو بھی دلدل میں کھیچ رہی ہے وہ ساپ جیوی ساپ بڑے نام والے بڑے عزت دار انسان ہیں یہ دونوں بہنے بینا بات کے انتے کیچڑ اچھال رہی ہیں ساپ مجھے تو لگتا ہے یا تو یہ بہنے بہت بےکوف ہیں یا ان دونوں کے پیچھے شاتر دماغ ہے کوئی جیسا میں نے کہا تھا خوشبو تمہیں چوبیس گھنٹی دیے چاہیں گے ان چوبیس گھنٹوں میں تمہیں اپنے بیان میں کوئی بھی سنٹنس بدلنا ہو یا واپس لینا ہو تو تم لے سکتی ہو چوبیس گھنٹوں کے بعد یہ کانونی طور پر تمہارا وچنبت بیان ہوگا اسے کورٹ میں بطور ایویڈنس مانا جائے گا سمجھ نہیں آرہا سکتا بیلا پردھان اور لوکچند پردھان کے فون کے ریکارڈز دو جولائی کو ان کے اپنے گھر کے دکھا رہے ہیں دیگاپور چاندی ہے خوشبو ان کے کونٹینٹس کیا سکھ خوشبو کا نمبر تو اس کے پاپا مہنداز کے نام پہ ریجسٹرڈ اس کی لوکیشن شام سات بجے سے نو بجے کے بیچ میں دیگاپور مارکیٹ کی ہے اور چاندی کے نمبر کی لوکیشن بھی سیم پھر سارے نو بجے دونوں کی لوکیشن ان کے اپنے مہندے کی اس کے بعد خوشبو کے فون پر نا کوئی فون آیا نا اس سے کوئی فون کیا گیا خوشبو کی ڈیپوزیشن ہوئے ہیں اب اسے میڈیگلز کے لیے جا رہے ہیں ڈاکٹر للیتہ سے سپیڈی ریپورٹ کے ریکیسٹ کرو بولو سپر سینسٹیو کیس ہے ٹائٹ سر سر فیلال کوئی ٹیکنیکل ثبوت نہیں ملا ہے جو یہ پروو کرتا ہو کہ خوشبو کو جے بی ملک کے فرام ہاؤس چندن پور لے جایا گیا تھا اگر جے بی ملک نے واقعی خوشبو کا ریپ کیا ہے تو اس نے اور اس کے لوگوں نے بڑی چالا کیسے سارے ثبوت مٹا دی پھر ہم جے بی ملک کے فون ریکارڈز اور لوکیشن ریپورٹ کی ریکوزیشن ڈال سکتے لیکن اگر وہاں کرائیم ہوا ہے اور اسے بڑی باری کیسے چھپایا جا رہا ہے تو جے بی ملک کے فون کی لوکیشن بام ہاؤس کی تو نہیں دیکھتے پھر بھی ریکوزیشن ڈال دو ہمیں ہر اینگل روڈ آؤٹ کرنا اگر لڑکی سچ بول لی ہے تو ہماری سب سے بڑی ڈوٹی ہے اسے انساپ بلا گی اور اگر جھوٹ بھی بول لی ہے تو اب ہی ان سارے ڈاکومنٹس کی درود پڑے گی لو جے ریپورٹ کی موسیقی موسیقی ouch موسیقی 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 اس کا گواہ یا ثبوت ڈھونڈنا نئی ٹیم کے لئے بہت مشکل ہونے والا تھا اور پھر آئی میڈیکل ایگزیمنیشن کی ریپورٹ جس نے اس کیس کا رخ بدل دیا یہاں کے مینجر ہو جی میں ہونر ہوں نہ سی سی ٹی وی ہے ساری میڈمی ہاں سی سی ٹی وی نہیں دو جلائی کی شام کو یہ دونوں لڑکیاں یہاں آئی تھے انہیں دیکھا ہے ریم انہیں دیکھا تو ضرور ہے لیکن دو جلائی پکا کہہ نہیں سکتے اور ویسے بھی شام کو یہاں سب سے زیادہ بھیگڑ ہوتی ہے آپ کے آئرڈر کا بل پنچ ہوتا ہے جی دو جلائی کی شام سات سے نو کے بیچ میں دو سموسے دو پیسٹری اور دو کولا کا کوئی آرڈر تھا صرف وہ چیکھنے جائیں یہ سیم آرڈر میں ہوں دو سموسہ دو پیسٹری اور دو کولا ساوے لوکشن پردان جو ہے اس کا ایک فکس ٹیکسی والا ہے لوکشن کی فیملی کو کہیں پہ بھی جانا ہوتا ہے تو اسی کو بولا جاتا ہے وینیت پال نامے ہو سکا ہے اس وینیت کو آپ اٹھوا ضرور سکتے ہو لیکن اگر وہ ان لوگ سے ملا ہوا ہوگا تو بول بول کر بھی کیا بولے گا دوسری اڑکی پر کوئی موم ہے وہ تیرہ سال کی بچی ساوہ کچھ تو لیڑو اس کا نام پوٹو یا کوئی پتا پتا کر رہا ہوں جیسے پتا چلے گا تجھے بتائیں گے جی بی ملک کی بیگراؤنڈ کا کیا ہو اگر جی بی ملک نے خوشپور کے ساتھ واقعی کچھ گلت کیا وہ بھی خود کے فارما اس پر تو ممکن ہے پہلی بار تو ہوا نہیں ہوگا پہلے سے کرتا آیا ہوگا اور بھی لڑکیاں ہوں گے ساوہ کرتا بھی آیا ہوگا نا تو اس کے خلاب کوئی کچھ بولے گا نہیں اور ویسے بھی لڑکیوں کے معاملے میں اس کی ایمیج بہت ساپ ہے ساوہ جی بی ملک بھاری ماترہ سے جیتا ہوا نیتا ہے دیگاپور سے لوگ کافی عزت کرتے اس کے یہ لوگوں کے بھلائی کیلئے کام کرنے والا نیتا ہے اور ساوہ اگر یہ آیا سرکی ٹائپ کا ہوتا تو بھلے شکایت نہیں ہوتی لیکن فس فس ضرور ہوتی ایسا کچھ سننے میں نہیں آیا ساوہ اور ویسے بھی جی بھی ملک کے نام کے اتنی دوہ سے یہاں پہ کہ ان کے خلاب کوئی کچھ بولے گا نہیں ایک طرح سے آپ انہیں بہو بولی بول سکتے اوہم مینسٹر سے لے کے سی ام تک سب مانتے ہیں تو پھر یہ دو سٹوڈنٹ رڑکیاں اتنے بڑے بہو بولے کے گریبان میں ہاں ڈالیں گے وہ بھی اکیلے کوئی اور بہو بولی ہو سکتے ایسا جو ان کے کندے پر بندوق رکھا سر اس جی بھی ملک سے ایک بار پوچھتار تو بندتی ہے تو کریں گے ایک نو سے پہلے اپنی تیاری پوری ہونکے سر کیفے والے کو یہ تو یاد نہیں تھا کہ دو جولائی کو چاندنی اور خوشبو وہاں آئی تھیں یا نہیں لیکن بولا ان دونوں لڑکیوں کو کیفے میں پہلے بھی دیکھا چاندنی نے جو آرڈر بولا ویسا ہی ایک آرڈر ملا تو ہے سب یہ اس کے بل کی کوپ مانور اس ٹیکسی ڈرائیور وینتپال کو اٹھاؤ اور اپنے سٹیڈ میں بھلو خوشبو کو بھلو کوڑی سختی دکھاتے اور پوچھتار کدران ہم خوشبو کی باڈی لینجزو اپزار کرن کووین دو تین لڑکیاں تیار کرو کوڑی ایکٹنگ کرنے ہوگی مجھے ایک بات بتائیے کیا آپ نے جے بی مالک کو کوئیسٹن کیا کریں گے بہت جل کریں گے لیکن پہلے انسپیکٹر سر خوشبو سے کچھ جاننا چاہتے اب اور کیا جاننا چاہتے ہیں مجھسٹویٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لی نا اب کتنا حیرس کریں گے میری بہن کو کوئی حیرسمنٹ نہیں خوشبو نے کمپلین کی ہے تو اس کے لئے انگرسٹیگیشن کے لئے تو آنا ہی پڑے گا نا اس کے لگائے گئے آروپ گم بھی ہے اب تم بحث مت کرو اور اسے لے کر یہاں آجاؤ پھر سے بولا رہا آپ بتائیے میں کب ہوں انسپیکٹر اور اگر آپ میرے یہاں آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے جو آپ کو صحیح لگے آپ کو جو پوچھنا آپ پوچھ سکتے ہیں ہم لوگ پی ڈی 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 کے گیسٹ آر سے اپریٹ کر رہے ہیں آپ یہاں آجائیے آج کل میں جی بلکل انسپیکٹر آپ اس جانچ کی تہتے جائیں میں اس خبر کے بعد سے بہت پریشان ہوں میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ان لڑکیوں کا مجھ پر الزام لگانے کا اصلی کارن ہے کیا لیکن کیا میں آپ سے کارن جان سکتا ہوں اتنے سارے نہیں تھا پھر بھی الزام ماں پر ہی کیوں لگایا گیا دیکھیں یہ سوال آپ ان لڑکیوں سے پوچھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں ایک عرصے سے اس فارماوس پر گیا ہی نہیں دو جولائی کی رات تو اپنی ٹیکسی میں بیلار لوکشن کو لے کر گیا تھا دیگاپور مارکٹ یہ بچی بھی تھی ساتھ پھر آدھے راستے یہ پارٹی دوسری گاڑی میں آگے نکل جاتی ہے پشبو پیڑکی کے اس طرف تین لڑکیاں ان میں سے ایک لڑکی وہ ہے جو اس رات تمہارے ساتھ تھی جسے جی بی نے ریجیکٹ کیا تھا اور تمہیں چنا تھا ان لڑکوں کو گھر سے دیکھو اور بتاؤ کہ کون پولیس کے لیے یہ پتہ لگانا ضروری تھا کہ کیا خوشبو جھوٹ بول رہی تھی یہ ایک سٹانڈر انویسٹیگیشن پروسیجر تھا سچ پتہ کرنے کا کیونکہ سچ چاہے جو بھی ہو جس کی طرف بھی ہو اسے ٹٹول کر ثابت کرنا بہت ضروری تھا اور وہ بھی ثبوتوں کے ساتھ سر ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے اکہ ہاں سر دیکھو ان تینوں لڑکیوں میں سے ایک نے یہ قبول کیا ہے کہ وہ سرات تمہارے ساتھ کاری میں تھی تو وہ جھوٹ بول رہی ہے سر ہنڈرڈ پرسن ان تینوں میں سے کوئی نہیں تھا دھیان سی دیکھو وہ پنگ سوٹ والی ہے نا اس نے کہا تھا کہ وہ ہی تھی نہیں تھی میم سر اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو مد کیجئے لیکن میں نے جو کہا ہے وہ ہوا ہے میرے ساتھ اور وہ بہت ہی درزناک حادثہ تھا جو میں کبھی نہیں بھول پا ہوں اور لاس ٹائم کہہ رہی ہے جو لڑکی اس رات تھی وہاں وہ ان میں سے نہیں تھی اس نے ایک شبد نہیں کہا اس سفر کے وقت وہ میرے باجوں میں بیٹھی تھی کسی نے کچھ کہا ہی نہیں مجھے اس کے بارے میں مجھے لگا بیلا آنٹی اور لکچن انکل کے ساتھ کہیں جار ہی ہوگی آگے پر جب ہمیں ٹیکسی سے دوسری کار میں ٹرانسفر کیا گیا اور چانی ساتھ نہیں آئی تو میں ٹینشن میں کتنے سوال پوچھ رہی تھی بیلا آنٹی مگر وہ لڑکی بلکل چک جب ہم جی بی ملک کے کمرے میں تھے اور اس نے اس لڑکی کے جگہ مجھے چنا میں رو رہی تھی چھیک رہی تھی پر وہ لڑکی بلکل چک فیس پر کوئی ایکسپریشن ہی نہیں خوشبو تم بیلا اور لوگ چند کو ایک عرصے سے جانتی مجھے پہلے سے ان کا رویہ عجیب سا لگتا تھا پر میری بہن ان کی بیٹی چاننی کی دوست پر گئی تو اگر اس رات ان لوگوں نے خوشبو کو چنا سمجھو جے بی ملک کو سپلائی کرنے کے لیے تو وہ دوسری لڑکی کو وہاں لے کر کیوں جائیں آپ یہ میری بہن سے پوچھ رہی ہے ایک سولہ سال کی لڑکی جس کا ریپ ہوا ہے آپ اس سے پوچھ رہی ہے ان لوگوں کو پوچھنے کے بچے آپ اس پر شک کر رہی ہے خوشبو کو کچھ تو پتا ہوگا نا اس کے بارے میں نے پہلے بھروسہ کیا تھا پر جب ہم وہاں پہنچے مجھے لگا کچھ تو گلت ہے میں نے گیٹ پر کوئی نام بام نہیں دیکھا کون ایسا دیکھتا ہے سر مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا میں کچھ نہیں کر سکتی اور اب آپ بھی میرا وشواس نہیں کر رہے کیوں خوشبو میں تمہارا وشواس کر ہم سچ بول دی کیا تم اس دوسری لڑکی کا حلیہ بتا سکتی ٹھیک ٹھیک نہیں بتا پاؤں گی رات کے اندھیرے میں مجھے کچھ زیادہ سمجھ نہیں آیا اور جب تک فارم ہاؤس پہنچے میں بہت ڈر چکی تھی تو میرا دھیان اس لڑکی پر تھا ہی نہیں بھا جو ہو رہا تھا اس پر دھیان تھا پر وہ لڑکی نہ روئی نہ چلائی کچھ نہیں اگلے دن صبح جب تمہیں گھر چھوڑا گئے تب بھی وہ دوسری لڑکی تمہارے ساتھ ہی اسی گاڑی میں نہیں تو جب تمہیں عجیب لگنے لگا شک ہونے لگا تو تم نے ٹیکسی کا نمبر یا دوسری گاڑی کا نمبر نوٹ کرنے کی یاد کرنے کی کوشش کیوں نہیں تھی اب کیا بات کریے مادم اگر آپ سولہ سال کی ہوتی اور آپ کی سہیلی اور اس کی ماں آپ کو بردے کے لیے لے چاہتی تو آپ ٹیکسی کا نمبر نوٹ کرتی اور اگر یہ بھائیانک حادثہ آپ کے ساتھ ہوا ہوتا تو اگلے دن اب فل جاسو اس موڑ میں سب کچھ یاد کرنے کی حالت میں ہوتی سولہ سال کی عمر میں پشبک اس ٹیکسی کا ٹائیور نہیں تھا مجھے ٹیکسے یاد نہیں سر ہو ساپ یہ کانا پھنسا رہے ہیں آپ مجھے یہ سچ ہے کہ بیلا جی اور لوکچن جی میری ٹیکسی مانگواتے ہیں دو جولائی کو بھی ان کا فون آیا تھا آپ فون ریکورڈ چیک کیجئے بیلا جی نے شام پانچ بجے مجھے فون کیا تھا ارے تو کسٹمر کو دوسری ٹیکسی پکڑا دی اور تو چپچا آجا چھے بجے ارے بیلا جی ایسے کیسے اس سے پہلے کبھی منع کیا ہے کہ آپ کو میں نے رات کو ساڑے نو بجے تک میری بوکنگ ہے نہیں ہو پائے گا پوری طرح پھنسا ہواؤں سوری اور میں اس شام وہاں گیا ہی نہیں آپ میرا فون چیک کیجئے بیلا جی کا فون چیک کیجئے اوہ ہمیں مت بتا کیا چیک کرنا اور کیا نہیں تو بس یہ بتا کہ جو تو اپنا فون اہی جگہ پہ رکھ کر گیا تھا اس کے تجھے کتنے پیسے ملے ہو صاحب میں یہ فالتو کام نہیں کرتا ہوں ایمانداری سے ٹیکسی چلاتا ہوں اور مزدوری کر کے پیسے کماتا ہوں بس جس گاڑی میں لڑکیوں کا ٹرانسفر کیا وہ جی بھی بھلک کی تھی آیا دن لڑکیوں کا ٹرانسفر کرتا ہے تو بیلا لوگچن کے ساتھ ہو صاحب یہ بات آپ مجھے اس چار دیواری کے بیچ میں بول رہے ہیں جرہا اس گیس ساؤز کے باہر نکل کے جی بی صاحب کے سمرتکوں کی بیچ میں بول کے بتائیے پھر دیکھئے کیا بوالہ ہوتا ہے یہاں پہ کتنا روتب ہے تمہارا کتنے ڈھیٹ ہو تم لوگ کہ ایک بچی کو اٹھانے کے سازش کرو گے اس کا ریپ ہوگا اور تم لوگ کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکے ہوڑیے نا صاحب آپ میرے ساتھ کچھ بھی کریے مگر میں وہی بولوں گا جو مجھے معلوم ہے اور جو میں بول چکا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی بی صاحب نے کیا ہے ان کا گریوان پکڑیے نا پھر سمجھوں گا پولیس کا بھی کوئی رتبہ ہے گووین سیما نگر جہاں خوشبو اور چاندنی کے گھر ہیں سیما نگر اور اس کے آس پاس کے علاقے کا ایک ایک گھر چھاند مارو وہ جو دوسری لڑکی تھی تیرہ سال کی وہ اسی ایرے کی ہوگی خوش تو جاری صاحب میں نے اپنے سارے لڑکے لگا دیئے کام پہ معاملہ یہ ہے کہ اس لڑکے کا کوئی غلیا نہیں ہے میرے پاس پر یہاں پہ کوئی آسانی سے موں نہیں کھول رہا صاحب جی بھی میں لکھا بہت دب دب آئے آپ ہے اس میں کچھ نیا نہیں ہے گووین پبلک تو درے گی نا لیکن ہمیں کسی بھی صورت میں اس بچی کو ڈھونڈنا ہے وہ بچی اسی علاقے میں ہونے چاہیے یہ بھی پوسیبال ہے کہ اب تو کچھ بچی کو وہاں سے گائب کر دیا گیا پتم لگے رہا صاحب آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ یہ لڑکی سچ بول رہی ہے آنے رہے پوما مجھے شروع سے یہی لگ رہا ہے کہ خوشبو کے ساتھ وہ جرم ہوا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ خوشبو کو ساری گھٹنا ہی یاد نہیں آ رہی ہیں اور مجھے پورا ڈاؤٹ ہے خوشبو کی بڑی بہن کاجل پر خوشبو نے کہا کہ ہماری پلانٹ کی گئی تین لڑکیوں میں سے کوئی بھی نہیں تھی وہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے سر کیونکہ کوئی ایسی دوسری لڑکی تھی ہی نہیں ہم صرف اس ایک بات پر اسے کلین چٹ کیسے دے سکتے ہیں میں خوشبو کا یقین اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ لگاتا کنسسٹینٹلی وہی کہہ رہی ہے جو وہ کہتے آئی ہے شاتر ہو سکتی ہے ویکٹیم بھی تو ہو سکتی ہے اس نے جو بیان پہلی ٹیم کو دیا تھا وہی بیان ورڈ ٹو ورڈ میجیسٹرٹ کو دیا دو دن ہو گئے نہ اس بیان میں کوئی چینج کیا نہ بیان واپس لیا اور ہم اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اس کی سٹیٹمنٹ میں ایک چھوٹی سی بات ایک مائنر ڈیٹیل بہت بڑا سگنل ہے کیا سر اس پر بھی آئیں گے بعد میں خوشبو پہلی بار فارماؤس کا راستہ بتا نہیں پائی صرف پوسٹر پر جی بی ملک کو پوائنٹ آٹ کیا پہ جب لال گیٹ والا فارماؤس ملا تا جب ہم لے کر گئے دوبارہ تو اس نے فارماؤس کو آڈنٹیفائی کیا آپ کی ریپورٹ کہتی ہے کہ آپ فارماؤس پر دو بار گئے ثبوتی کٹھے کرنا جی بلکل پہلی دفعہ پارٹی ورکس نے ہمیں روکا تھا لیکن جب میڈیا میں حلہ ہوا تو جی بی ملک نے خود فون کر کے ڈی ایس پی صاحب سے معافی مانگی اور اس کے بعد اگلی دفعہ ہم اندر جا پھائے ہم نے پورا ایڈیا چھان مارا فورنسک لائپ کے بندوں کو ہی گلایا تھا فورنسک والوں نے جتنا ہو سکا اتنا سکین کیا ایک ایک ان چھان مارا جو ملا وہ اٹھا لیا لیکن فورنسک ریپورٹ میں کچھ نہیں ملا جانچ پورا ایک ہفتہ بات شروع ہی جی بھی ملک کو پورے سات دن ملے ثبوت مٹانے پہ ہم اس تھیوری پہ آپریٹ کرتے ہیں کہ ثبوت کبھی بھی پوری طرح مٹائے نہیں جا سکتے اس لڑکی کا دعویٰ تھا کہ اسے باندھ باندھ کر اس کے ساتھ ریپ کیا گیا تو کم سے کم بال ناکون کون کا کوئی کترہ کوئی تو ایسی چیز ہوتی جو کی مٹانے سے ساف نہ ہوتی دراصل وہ لڑکی ہم سے جھوٹ بول گئی نو راجان وہ لڑکی جھوٹ نہیں بول گئی نہ تم سے نہ ہم سے تو ٹھیک ہے آپ پتائی ایسی کونسی چیز تھی جو ہمیں نہیں دکھی لیکن آپ کو دکھ گئی ایک بڑا سا بنگلو ہے جس کا لال کلڑکا گیٹ ہے جس نے گیٹ کھولا اس کے پاس بندھوٹ تھا اور جس نے بھنگلو کا دروازہ کھولا اس کے پاس بھی بندھوٹ تھا جی بی صاحب نئے ٹیم گئی ہے فارم ہاؤس اسپیکٹر راجان کہہ رہا تھا وہ نیا اسپیکٹر کہہ رہا ہے اس کے ہاتھ کو سٹوس لگائے کیا؟ اس کے ہاتھ کیا لگ سکتا ہے؟ بتایا نہیں نئے آئیو نے بی صاحب پانی سر کے اوپر سے نکل جائے اس سے پہلے آپ ترند ببنجی سے بات کر لیجئے یہ نئے آئیو اوپر سے اوڈر لے کر آیا ہے سیدھے مہندر سر کا اوڈر معلوم ہوتا ہے آپ کو فسانے کے لیے اس لڑکی نے اس فارم ہاؤس کی جاؤگرافی کو اتنا ڈیٹیل میں کیسے بتایا؟ سیڈھیو سی اوپر جاتی ایک بیڈروم ہے موسیقی 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 ایٹیل میں اٹیج باتروم ہے جاہ سے کو آدمی باہر آ رہا ہے موسیقی 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 اُس لڑکی کو یہ کیسے پتا تھا؟ کہ اس روم کے ساتھ ایک اٹیج باتروم ہے یہ, اور یہ بیڈ اس بیڈ کو اس نے ڈیٹیل میں ڈسکرائپ کیا پوری ڈیٹیل میں بھیگا موسیقی اوپر ایٹیل نے م سے میری ڈپٹی سے اس بیڈ پر باند کیا مُجھے کر جانے موسیقی یہ اس کی پہلی سٹیٹمنٹ جو اس نے راجن کی ٹیم پر دی ایک ایک ڈیٹیل سہی ہے اور اس فارماؤس سے میچ کر دی اور یہ ساری ڈسکرپشن اس نے تب دی جب راجن اسے اس فارماؤس پر لے کر بھی نہیں آیا اس لڑکی کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ اس کا گونے گار نیتا جی بھی ملک ہے جس کا نام باہر گیٹ پر بڑے بڑے اکشاروں میں لکھا ہوا ہے اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ ایک سازش ہے تو اس لڑکی نے اس فارماؤس کو باہر سے دیکھا ہوگا باہر سے اس نے اس فارماؤس کا وہ لال گیٹ دیکھا ہوگا لال گیٹ کے پاس وہ نیم پلیٹ دیکھی ہوگی لڑکی اتنے ڈسکرپ پر پاتی اس لڑکی کو یہ کیسے پتا تھا کہ گیٹ سے اندر آتے ہی دونوں طرف گارڈن ہے اور گارڈن کراوس کر کے ہم ایک ہال میں انٹر کرتے ہیں اور اس ہال میں ایک سیڑھی ہے یہ سیڑھی جو سیدھے بیڈروم کی طرف آتی ہے اور بیڈروم میں ہم جیسے ہی انٹر کرتے ہیں رائٹ سیڑ میں ایک بیڈ ہے اس بیڈ کو اس نے ڈیٹیل میں ڈسکرپ دی اور اس روم میں ایک اٹیج بات روم ہے یہ ساری ڈیٹیلز اس کو کیسے پتا تھے اور یہ ہی ڈیٹیلز اس نے مجیسٹڈ کے سامنے بھی بیان کی وارڈ تو وارڈ اگزیکٹ لی تسین کیسے لیکن سر میڈیکل ریپورٹ میں ساف ساف لکھ کی لڑکی کی باڈی پہ کوئی بھی ارسولٹ کے نشان نہیں ہے اس نے فائٹ بیک نہیں کیا اور سر یہ بھی لکھا ہے کی لڑکی سیکشولی ایکٹیو رہی ہے تو سیکشولی ایکٹیو لڑکی کا ریپ ریپ کب سے نہیں ہونے لگا منہور اور جہاں تک میڈیکل ریپورٹس کا سوال ہے کہ چھوٹا سا کسبر سرطہ کی تاہت کر اگر پرشاسن پر حابی ہو سکتی ہے تو ڈاکٹرز پر کیوں نہیں چلی سر مان لیا کہ ڈاکٹرز کو خرید لیا گیا پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دونوں لڑکیوں کو خرید لیا گیا اور اس فام آوستے اندر کے ڈیٹیلز ہونے دی گئے کس نے کسی اندر والے تم سجسٹ کر رہی ہو کہ انسایٹ جو نو یہ تھوڑی خوڑی نہیں کر اتنے بڑے باہولی کو اسی کی ٹیم کا کوئی بندہ نیچے لائے گا وہ بھی اس طرح کی سازش کر کے کیا کوئی سازش تھی اور اگر تھی تو کس نے کی تھی اور جس خاموش لڑکی کی بات خوشبو کر رہی تھی کیا وہ واقعی میں تھی ایک طرف پولیس اس بے نام لڑکی کی خوج میں لگ گئی جس کا ہلیا تک ان کے پاس نہیں تھا اور وہیں دوسری طرف پولیس کے پاس ایک ایسی چونکانے والی خبر آئی جس سے پوری انویسٹیگیشن اپنی پٹری سے اتر گئی سر سیکنڈ میڈیکل رپورٹ بھی یہی کہتی ہے کہ ریپ کے کوئی کلیر انڈکیشنز نہیں اور اس بار کسی ایک ڈاکٹر نے نہیں بلکہ پوری ٹیم نے اگزامن کیا ہے نیرپما ہو سکتا ہے ان سے بھی غلطی ہوئی ہے نو انسپیکٹر کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے لڑکی کے گپ تانگوں پر کوئی بھی انٹرنل انجریز نہیں ملی ہے اس کی ناکھونوں پہ ہوتوں پہ اشری پہ ایسی کوئی بھی نشانیاں نہیں ملی ہے جو ہفتوں بعد بھی ریپ وکٹمز پہ پائی جاتی لیکن اتنے وقت میں انٹرنل انجریز بھر بھی تو سکتی ہیں بلکل بھرتی بھی ہیں اسی لئے میں نے پہلی میڈیکل آفیسر ڈاکٹر اپڑنا سے بھی بات کی اس نے کمپلین کے تین دن بعد اگزامنیشن کیا تھا اگر کوئی انجریز ہوتی تو اس کے ریپورٹ میں نوٹ ہوئی ہوتی اس ریپورٹ کے تو اب بات ہی مت کریں جیسے ہی پتا چلا ہوگا کہ یہ بھی ایک کیوزڈ ہے ریپورٹ بدل گئی ہوگی یا ٹھیک سے بنی نہیں ہوگی ابھی بھی یہی ہو رہا ہے آپ ایک ریسپیکٹر ڈاکٹر پہ کامپرمائز کرنے کا آروپ لگا رہے ہیں جو کہ سراسر گلت ہے لیکن مجھے اس لڑکی پہ بھروسہ ہے بھروسے پہ میڈیکل انویسٹیگیشن نہیں ہوتی اور اگر آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ میں اپنی ریپورٹ بدل دوں گی تو وہ نہیں ہوگا نہ آپ کے لیے نہ کسی نیتا کے لیے تو آپ ہنڈر پرسنٹ شور ہیں کہ ریپ نہیں ہوا بھاؤ بھرنے کی کوئی گنجاش نہیں ہے آپ ریپورٹ کو دھیان سے پڑھئی میں نے لکھا ہے کہ ریپ کے کلیر اور آبیس انڈیکیشنز نظر نہیں آ رہے ہیں ہاں ہائیمن رپچڑ ہے لیکن وہ پہلے بھی ہوا سکتا ہے تم لوگوں کو کسی شاتر پینڈ کے سازش نظر نہیں آ رہی بیلا اور لوگچاند کے فون کی لوکیشنز ان کا خر ٹیکسی کی پہلے سے بکی اور خوشبو اور چاندنی کے فون کی لوکیشنز ان کا محلہ اور پھر اس سارے پلان کو ایک فرضی میڈیکل رپورٹ کا تٹکہ لگایا گیا سوری سر مجھے ایسا نہیں لگتا آپ خوشبو کے بیان کو صحیح سمجھنے میں ان سب ہی لوگوں کو پوفیٹ کرمینلز بنا رہے ہیں جن کا نام اس نے لیا ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہوں کہ یہ خوشبو جھوٹ بول رہی ہے اور ان دونوں بہنوں نے مل کر کوئی گیم کھیلا ہے نیروپوما تم نے خود دونوں بہنوں کی بیگرانڈ چیک کیا کیا ان کے پاس میں تمہیں ایک اچھا ایسا ملا کہ دونوں نے پہلے بھی کشاتر پلاننگ کیا جو اب اتنا بڑا ہاتھ ماننے چلی اتنا بڑا رسک لے کر وہ بھی نیتا جے بھی ملک اخلاف ہر چیز کا پہلا ٹائم بھی تو ہوتا ہے نا سب ہو سکتا ہے یہ ان دونوں بہنوں کا پہلا جرم ہو پر ہمارا تو پہلا کیس نہیں ہے نا انسانیت بغیرہ ایک طرح پر نیروپوما لوجک کہتا ہے یہ دونوں بہنیں اپنے اپنے اوپر اتنا بڑا رسک نہیں بلوا سکتا زیادہ چانسز ہیں کہ نیتا جے بھی ملک ہی ہمارا مجرم ہے اس کیس کا ایک اہم پہلو تھا ایک ایسی بات جو اس کیس کی سچائی کو روشنی ملانے والی تھی اور یہ بات بہت جل سامنے آنے والی تھی ساپ خوشبو نے جس لڑکی کا ذکر کیا تھا نا ملی ساپ پکاتوں نے بول سکتا لیکن سیما نگر کے پاس کے لکشم نگر سے ایک تیرہ سال کی لڑکی کا پتا چلا ہے جو اب وہاں نہیں ہے ساپ صرف اکیلی لڑکی نہیں اس کے سارے گھر والے چار جولے کو گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے کون تھے یہ لو ساپ لڑکی کا نام پوجہ مستری باپ لکشون مستری اور ماں کابری مستری ساپ میں مکان مالک کو دون رہا ہوں جس سے مجھے ماں یا باپ کا فوٹو میل جائے اس کے نام پہ ایگریمنٹ ریشنڈو کا مکان مجھے اس لڑکی کی تصویر چاہیے سکول گارا جاتی ہو ساپ وہ دگاپور ملسی پر سکول جاتی ہو وہاں سے آپ کو اس کی فوٹو میل سکے لیکن ساپ فوٹو جرا چپ چپ سے نکلوائیے اگر دگاپور تھانے میں پتا چل گیا تو وہ لوگ جیبی ملی کو ٹپ دے سکتے پناہ اس پوجہ مستری کی تصویر ٹاپ رارٹی پر نکلو یہ لڑکی اس کیس کو کریک کر سکتی سر خوشبو نے جس خاموش لڑکی کا ذکر کیا تھا اسے پولس اور خبری دھوننے میں سمین آس پانے کر رہے ایک فوٹو ملا تھا کیا وہ اسی تیرہ سال کی لڑکی کا تھا جس کا ذکر خوشبو نے کیا تھا یہ وہی ہے سر یہ ہی ہے وہ سر مادم آپ کو اب بھی لگ رہا ہم چھوٹ کیا رہے اب تو یقین کریں گے نا آپ مجھے پہلے سے یقین تھا اب تم لوگ ہمارا یقین کرو یہ لڑکی جہاں کہیں بھی ہوگی نا ڈھونڈ نکالیں گے ہمیں سے اب یہی لڑکی اس کیس کو کلوز کریں گے بیلا بردان تیرا پتی اور بیٹی کا ہیں لوگچن تو کام پہ گئے اور چاندنی کالیج گئے بولیے کیا بات کرنی ہے بات کرنی ہے بیلا رہی نہیں بیلا چل کیا بول آرے دیکھیں آپ کہاں لے کے جارے تو یہی روک اور مہیش تو لوگچن دار اس کی بیٹی کو سیرے تھانے لے کر رہا دیکھیں ہم لوگ عزت دار لوگ آپ پیسا میں پھر سکتے چلو نیت ایماندار مہنتی ٹیکشی ڈرائیور چل ہمارے ساہب آرے ساہب لیکن ایسے گھسیٹ گھسیٹ کیوں رہے ساہب ایسے گھسیٹ ہے نہیں تو گھوڈی میں بیٹھا کے لے جائیں تجھے چل کمال ہے سر عجیب دادا کی نہیں ہے آپ لوگوں کی سر اسپیکٹر روی ٹنڈن آئے ہے اپنے ٹیم کے ساتھ جبی ملی کا کیس دیکھ رہے ہے اس سے کیا کہا ہم بیلا پردان اور لوگچاند کو پریونٹیو کسٹیڈی میں لے چکے جبی ملی کو آرریسٹ کرنے کے لیے آپ کا ڈریکٹ آرڈر چاہیے ساہب اس لڑکی نے جو بولا وہ ہوا تھا ہمیں سٹرانگلی لگتا ہے سر ہوا تھا سٹرانگلی لگتا ہے گواہ ثبوت سر لائنڈ اپ سر ایک آئی ویٹنس ہے جسے جرم کے ترنت بات وہاں سے شیپ کر دیا ہم جلدی اس تک مہنچ رہے تاکہ دوبارہ سے اس آئی ویٹنس کے ساتھ کچھ ہونا ہے سر وقت کامی نہیں بلکہ نہ کے برابر آپ کا آرڈر چاہیے جی بھی کو ریسٹ کرنے تاکہ گواہوں اور ثبوتوں کی بنیاد پر وہ ہی چھوکنا رہے ٹھیک مجھے ایک اندے کا تائم دوں میں آرڈس بجوا دیں ٹھیکو سر سوچ لیا تم لوگوں نے کیا بولنا ہے ہم نے پہلے جو کہا تھا اب بھی وہی کہیں گے اس میں سوچنا کیا ہے پوزا مستری نام ہے اس لڑکی کا کچھ یاد آ رہا ہے نہیں پہچانتی کوئی نہیں ہم نے اسے پہچانتی ہے دوکچند دینیت اگر تم لوگ بولو گے نہیں تم بلوا لیں گے اور مار پیٹ کر کے نہیں یہ ہمارا سٹائل نہیں صاحب کیوں یہ الگ الگ لڑکیوں کی تصویریں دکھا گیا آپ پریشان کر رہے ہیں میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں اس دن دوسری ٹی پہ تھا ہم بھی تو پہلے بول چکے ہیں ہم نے اس لڑکی کو پہلے کبھی دیکھا تک نہیں ہے اگلے دس منٹ میں جے بی ملک کو ارسٹ کرنے کا آرڈر ہمارے ہاتھ میں ہو گئی تم لوگوں کو بچانے والا خود تم لوگوں کے ساتھ ہو گئی اسے بھی کوئی نہیں بچا پائے آرڈر ڈریکٹ ٹو پر سے آ رہا آج دو مہین ہو گئے ابھی تک کام ختم نہیں ہوا کام ختم ہو جاتا سر پر سامان ختم ہو گیا تھا سامان اور مانگوئی ہے نا اور لیکے یہ سامان جے بی صاحب ایک منٹ آئیے نا ارجنٹ ہے راکبیر میں میٹنگ میں ہو بس ایک منٹ سر آئیے نا اسکیوز می نئی ٹیم نے بیلا اور لوگچند کو اندر کر دیا ہے وہ وہی کہیں گے جو ہر بار کہتے آئے کہ نئی ٹیم بھی گول گول گھومتی رہی یہ بھی پتا چلا ہے کہ آپ کے خلاف ریس وانر نکلا ہے ایسا کیا ملا انکو کسی حوالدار کسی پترکار کو نہیں پتا کیا ہاتھ لگا ہے کچھ تو جواڑا ہے اس نئی ٹیم نے برنہ اوپر سے آرڈر کیسے آتا مجھے ساری ڈیٹیلز چاہیے خوشبو کو ساتھ کیسے لے کر گئے اس کے ساتھ کیا 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 پوری ڈیٹیلز اس ساری پلیننگ کیسے گئے اور پھر چھپنے کے لئے کیا 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 سب کچھ میں یقین دلاتا اگر تم لوگ تحقیقات میں ساتھ ہوگے تو میں اس چیز کا خیال لگوں گا کہ تم لوگوں کو کم سے کم سزا یہ بھی ملیک کا ریسٹ بہا رہا ہے چلو منا سوچنے میں تھوڑی مدد ملے اور امید کرتا ہوں تم لوگ سچ بولنے کا فیشتہ کرو سر دیگاپور تھانی کے پہلے ٹیم کو انفرم نہیں کیا ہماری بیک اپ ٹیم سیدھا جے بی کے گھر پہنچ رہی ہے پٹ پتہ نہیں کہا بھاگتے ہیں سر ہم لوگ تائم سپارٹمنٹ پہ لے آگے تھے پر گھر پہ تعلہ لگا ہے ہمیں آرڈا رہنے سے پہلے ہی آرڈا کی خبر لیگ کر دی گئی کوئی بات نہیں ہمارے لئے تو اچھا ہی ہے گھر سے بھاگ کر اس نے خود اپنے پیپر کوڑھاڑی مال دی رگویر میرے پتنی اور بچے راڈار سے پوری طرح باہر رہنے چاہیے ان کی جن تا بلکل نہ کریں جے بی صاحب سومنات آپ کے پاس چار الگ سویم والے چار فون لے کر پہنچ رہا ہے رگویر چوبیس گھنٹے میں پورا معاملہ سیٹل کرتا یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا میں نے بیلا کو سمجھایا ابھی تھا پہلے جو ہوا سو ہو آپ تو دونوں لڑکی کو پٹیکشن دھو گے نا تو ایتنا بھی ویلن مند بنائی ہم ہمیں بائی دا بک جانے کے لیے کا گیا تھا ہم بائی دا بک گیا تھا راجن جی نیتا جی بی ملک کے لیے ریڈ ایلٹ جاری کرنا پڑے گا وہ بھی تو رہنگ آپ لوگ سوچ لیجے اگر جی بی بھاگا ہے تو اسے بہت اوپر سے پٹیکشن ملی ہو کہاں کہا تک جائیں اس کے پیچھے تم پھر ویلن بن رہے تم ڈیسائیڈ کرو تم کس کی طرف میں کسی کے طرف نہیں ہوں میں بس یہ جانتا ہوں کہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے that's exactly what سسٹم بدلتے ہیں اس بچی کے بارے میں سوچ سولہ سال کے بچی کا ریپ ہوا you should notice now رشاسن سے ہوئے غلطیوں کو صدھارنے کی راہ پر کافی افرہ تفریح مچنے لگی دونوں بہنوں کو پولس پروٹیکشن دی گئی تاکہ ان دونوں پر کوئی آنچ نہ آنے پائے آخر کار آشا کی کرن اُبھرنے لگی خوشبو کو اس کے ساتھ ہوئے بھینکر جرم کے بدلے نیائے ملنے کی امید جگنے لگی سر بیلا اور باقی سب آپ سے بات کرنا ساتھ چل سر نربما تمہیں ابھی بھی یہی لگ رہے کہ کاجل یہ بھی ملک پر یوٹھا الزام لگا رہی بلو پوجا مستری بیری کھیڑا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے اسے یہاں سے چلے جانے کے لیے پیسے دیئے تھے تم نے ہاں اس کے باپ کو پیسے دیئے تھے گرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے دو لاکھے لو اور نکلو اور دکھاپور میں پوجا دکھنی نہیں چاہیے اور نہ ہی تم اور تمہاری بیوی باقی کے پیسے بھی جوا دوں گی اور جاؤ گے کہاں تم نک کہاں جانے کی سوچ رہاں نہیں ماں کوئی نہ کوئی دھونٹا ہوا پوست سکتا ہے تم یہاں سے دھگاپور بس ٹاپ جاؤ وہاں پہ تمہیں سومنات نام کا ایک آدمی ملے گا وہ تمہیں شامپور میں بسا دے گا جاؤ ابھی تو بیری کھڑا بولی پچھلے ہفتے انہیں شامپور سے ہٹا کر بیری کھڑا بیج دیا منور سے کہو ایک ٹیم لے کر سیدھا بیری کھڑا جائے سر بیلا اگر پوجا بیری کھڑا میں نہیں ملی نا تو تیری فیملی کو ایسی جگہ بسا دوں گا کہ زندگی بعد تم لوگوں کو کچھ ڈھونڈ نہیں پائے گا جی بی صاحب کے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ بیری کھڑا میں ہے یہ پوجا مستری اسے بھی خوشبو کی طرح بسایا نہیں اس کے باپ کو بول کر لے گئی تمہیں معلوم تھا تمہارے ماں باپ تمہاری سیلی خوشبو کو بسا رہے ہیں اور کتنی لڑکیوں کو سپلائی کیا اس کا کبھی حساب نہیں رکھا جب بھی جی بی صاحب کا دل کرتا تھا ایسے کا حساب تو رکھا ہوگا تو جی کتنے پیسے ملتے تھے وہ بھی جی بی صاحب کے دل پر ہے کبھی تیس ہزار اور اگر لڑکی بھا گئی تو بچہ سزار خوشبو پر تمہاری پہلے سے نظر تھی پہلے سے پلان بنا رکھا تھا اسے پستانے کے لئے سچ بولو تو نظر میں ساری جوان لڑکیاں ہوتی ہیں لیکن اس دن خوشبو کا کوئی پلان نہیں تھا جی بی صاحب کو آپشن چاہیے تھا ملہا تو آلسی ہوگی وہی وہی لڑکیاں لے کر آیا دی مجھے نئی لڑکی چاہیے اور ایک نہیں دو لڑکیاں چاہیے جی بی صاحب آج جو میں لڑکی لا رہی ہوں نا ایک دم نئی ہے پچھلی بار بھی تُو نئی بول کر ہی لائی تھی سن مجھے نئی کے ساتھ اچھی لڑکی چاہیے دو لڑکی لے کر آنا میں خود چنوں گا جی ایک لڑکی ہے لیکن اسے لانے میں کچھ تکڑم کرنا پڑے گا مجھے وہ تُو دیکھ لے ورنہ میں دوسری بیلا کر لیتا ہوں تیرے جیسے کتنی عورتیں ایک پہر پر کھڑی ہیں میرے لیے کام کرنے کے لیے ایسے پلان کاجل کو لے جانا تھا لیکن وہ عمر میں بھی بڑی تھی اور جگڑالو بھی بہت تھی اس لئے سوچا کچھ بھی بھوری نہیں ہے تیکسیس وینیت پال کی صاحب چھوٹا مو بڑی بات آپ بھاہر سے ہیں آپ جانتے نہیں جی بی صاحب کی پہنچ کو آپ ہم کا کچھ بھی نہیں بھگا لگا جاتے اسی غرور کی وجہ سے تم لوگوں کو لگا ایک سولہ سال کی لڑکی ہمارا کچھ نہیں بھگا سکتا پر دیکھو جو بڑے بڑے نہیں کر پائے وہ ایک سولہ سال کی لڑکی اور اس کی بہن نے کر دی کبر کھو دی تم سب کی کب سے چلیے دلالی سالوں کی مجبوری ایسا ایک گلت کام کیا تو ایک کے بعد ایک کرتے گئے ویسے آپ اچھا کام کرنے چلے دیکھتے جیوی صاحب کو پکڑ کر دکھائیے پھر دیکھیں آپ کے سر بھی کیسی مصیبتیں ہاوی ہوتی ہیں لکشمن مستری جی صاحب اپنے بیوی اور بیٹی کو بلائیں صاحب وہ لوگ ہم لوگ کا نامو نشان مٹا دیں گے جیوی ملک کی اس وکرت حیوانیت کو پورا کرنے میں شامل سبھی لوگوں کو حراست میں لے دیا گیا اور ساتھ ہی جیوی ملک کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی جیوی کے گھر پر چوبیسوں گھنٹے نظر رکھی گئی اور اس کی ساری پروپٹی سیل کرنے کی ریکوزیشن ڈالی گئی مجھے پتا نہیں ہے اور اگر ہوتا بھی تو میں آپ کو بتاتا بتاتا بیٹا تم بتاؤ گے کیونکہ ہمیں کھلی چھوٹ ہے کہ جس کا جیسے مو کھلوانا کھلوائیے ہوش میں آئیے سر آپ دیگاپور چندنپور میں ہیں یا آپ جیسے لوگ آتے جاتے ہیں لیکن ستہ ہمارے ہی ہاتھ میں رہتی ہیں دو چار بڑے لوگ پارٹی سے نلمبیت کیا ہو گئے آپ اتنا پھیل رہے ہیں پبلک سڑک پر آئی تو چھیل بھی پائیں گے کال صبح تک کا وقت دے رہا بتا دو جے بی کہاں چھپا ورنہ جس سڑک پر پبلک کے اتنے کی دھمکی دے رہے ہیں اسی سڑک پر تمہارے کپڑے اتار کر ننگا گار دوں گا جے بی صاحب کبھی ہاتھ نہیں لگے گے ہر لگے بھی تو تم بال بھی باغا نہیں کر سکتے ان کا سچین اس کی بال خالت سا بانکا کرو جو کرنا کرو پھلی چھوٹا خوشبو کے ساتھ جے بی ملک کے سامنے پیش کی گئی لڑکی پوجا مستری اب اپنے ماں باپ کے دباؤ کے باوجود آخر کار سچ بول پڑی آدیت یہ وہی لڑکی ہے پہلے ٹیکسی میں تھی اور پھر اس گاڑی میں پھر اس آدمی کے سامنے اس کے گھر میں جیو بی ملک نیتا کیا ہوا اس کے گھرے بیل آنٹی نے پہلے مجھے آگے کیا جیو بی ملک نے کہا یہ نہیں چلے کی پھر اس خوشبو کو چنا اور لوگچن چاچا کے ساتھ مجھے نیچے ہال میں بٹھا گیا پھر لوگچن چاچا مجھے گھر لے آئے اور بابا نے ان سے پیسے لے لی شاہ باش پوزا یہ بات جو تم نے ابھی بولی ہے یہ تمہیں کورٹ میں بھی بولنی ہوگی درنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہارے ساتھ رہیں گے بول پاؤ گے ہاں میڈم یہ ریکوزیشن جیو بی ملک کے سارے اکاؤنٹ فریز کیے جائیں اس کی پروپیٹی سیل کیجائیں اور اسے بگوڑا کو شرک کیے جائیں مجھے گوترو کرنا ہوگا ایسے ایکشنز لینے کے لیے ٹھوسکارن ہونے جائے رویت اس جون میں جتنے بھی لوگوں نے جی بی ملک کا ساتھ دیا ہے انس ساب کے سائنس ٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس رویت یا اپوزیشن مالوں کی چال ہو سکتی ہے یہ پولیٹیپس ہے ہیوں نو میم یہ پولیٹکس نہیں اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ سولہ سال کی بچی کا ریپ کر کے صرف اس لی بچ جائے گا کیونکہ وہ پولیٹیشن ہے تو پھر تو میڈم یہ پولیٹکس اور پولیٹیشن دونوں ہونے نہیں چاہیے اس بچی نے آپ کے سامنے میں دلیل کی تھی اپنا سٹیٹمنٹ دیا تھا میڈم ہم بڑی مشکل سے جی بی ملک کو نیل کر پایا وہ کسی بھی صورت میں ہمیں اپنی کسٹڈ میں چاہیے تھوڑا سوچنے کا ٹائم تو دینا پڑے گا روئی حکم سر تھوڑی دیر کے چکر میں جی بی ہاتھ سے نہ نکل جائے نا ہاں سے نہیں نکلے گا بھاگ کر جائے گا کہوں اس کی ستہ یہاں ہے اس علاقے میں ستہ کے بنا میں کچھ بھی نہیں ہاں سمدہ بری خبر ہے مالک آپ کو بھگوڑا دھوچت کر دیا گیا ہے کیا ببنجی سے بات ہوئی کیا وہ تو میرا فون ہی نہیں لے رہے اور اپنے انڈر کام کرنے والا ہے کانسٹیبل بھولا کہ آپ کے نام کا وانڈڈ پوشٹر چھپنے والا ہے پورے دیگاپور اور پورے چاندپور میں لگنے والے ہیں اور اپنے والا ہے اور اپنے والا ہے اپنے والا ہے اس کیس میں سب نے تمہارے خلاف بیان دے دیا جب جہاد سمندر میں ڈوبنے لگتا ہے نا تو سب سے پہلے چوہیں اور چوہیاں باہر کھوٹتے ہیں لیکن پولٹکس کے سمندر کا جہاد ہمیشہ دوبا نہیں رہتے ہمارے آنیم ہے آج دوبا کل تیرا تیارنے کے لئے سمندر میں پانی ہونا چاہیے جی بھی ملک تمہارے سمندر کا سارا پانی ہم نے کھنچ کے باہر پھیک دیا کیس کلوس کیس ابھی شروع ہی کہا ہوا ہے انسپیکٹر پوٹ میں تو آنے تو جانتا ہوں تم کوئی کسر نہیں چھوڑو پر ہم بھی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے تمہاری بیل اپوز کرنے چارشیٹ لوہے کی سیاہی سے لے گا باقی کوٹتائیں کرے گا لیکن مجھے تم سے ایک سوال پوچھنا صرف ایک سوال پوچھو میں چھوٹے لوگوں کو منہ نہیں کرتا کیا تم نے خوشبو کے ساتھ بلاتکار کیا ہے ہاں کیا ہے خوش اب کام کی بات کریں انسپیکٹر اس لڑکی اور اس کے لوگوں کو بلاو بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں معاملے کو سیٹل کرتے ہیں تمہاری بھی زیٹنگ ہو جائے گی انسپیکٹر تم نے ابھی تک چارششیٹ فائل نہیں کیے اس لڑکی سے اسٹیٹمنٹ لے لیں گے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ سے سہمتی سے ہوا اس لڑکی کے مند میں لالا چا گیا وہ ریپ ریپ چلے اور ہاں سیکس سے پہلے اس لڑکی نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ وہ مائنر نہیں ہے ایسی اسٹیٹمنٹ اس کی بہن سے لے لیں گے اس معاملے کو یہیں ختم کر دو اس لڑکی یہ ختم نہیں ہوگا جی بھی ملک خوشبو تم سے لڑے گی اور ہماری سپورٹ کے ساتھ لڑے گی جب کورٹ تم ایک مائنر کے ساتھ ریپ کے جرم میں لمبی سازہ سنائے گی نا بس وقت تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے کورٹ میں موجود ضرور رہا ہوں ٹرائل کے دوران خوشبو اور اس کے پریوار والوں کو کئی بار پیسوں کے آفرز دیئے گی پھر چاند سے مارنے کی خوشبو اور کاجل کو پولس پرٹیکشن کے باوجود سندے سے ملتے رہے کبھی لالچ کے تو کبھی کھنکی اور دونوں بہنیں اپنے ارادے سے تس سبس دیں گی جیوی ملک نے اپنے پیسوں اور ستا کے بل پر کئی کوششیں کی گواہوں کو خرید لیں اور چھوٹے گواب بیش کریں پر اس کی ساری کوششیں ناکام رہیں اس کے خلاف بنا کیس مضبوط اتنا مضبوط تھا کہ جیوی ملک جو بھی کرتا وہ نیائے کو ہونے سے روک نہیں سکتا تھا ٹرائل کورٹ نے جیوی ملک پیلا پردھان لوکچند پردھان اور چاندنی پردھان کو عمر قید کی سزا سنے ستے میں بجائیتے اور آخر میں یہ ثابت ہوا اور یہ اس لیے ثابت ہوا کیونکہ ستے کی جیت ایک نامٹنے والا سچ ہے ستہ دھاریوں دوارہ آم ناغریکوں کو کچلنے کا پریاس یہ کوئی نئی کہانی نہیں اور آخری کہانی بھی نہیں پر ایسا نہیں ہے کہ ہر بار کوئی ستہ کے نشے میں گھنونی حرکت کرتا ہے اور وہ بچ نکلتا ہے اکے دکھے کیسز میں ایسا ہوتا ہوگا لیکن جب پیڑت ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے پرشاسن کامپرمائز کرنے سے انکار کرتا ہے تب وہ ستہ دھاریوں سے بھی زیادہ پاورفل ثابت ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی جیسا کہ آج کے کیسز میں دیکھا گئے ہم اس سسٹم کی بھی سرانہ کرتے ہیں جو غلطیاں دکھائے جانے پر سدھار کے راستے پر چل پڑتا ہے ہم اس میڈیا کی بھی سرانہ کرتے ہیں جو پیڑت کی آواز بنتے ہیں اور نیائے دلانے میں مدد کرتے ہیں ہم قانونی پرکریا کی سرانہ کرتے ہیں جو سارے دباؤں کے باوجود سارے کرٹیسزم کو جھیلتے ہوئے اپنے لقشے سے ہٹتی نہیں اور سچ تک پہنچنے میں لگی رہتی ہے اب میں آنوب سونی آپ سے بیدا لیتا ہوں کل رات گیارہ بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئے کیس کے ساتھ اور یاد رکھیں کرائیم اور آپ کے بیچ میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ کتنے سترک ہیں سترک رہیں سرکشت رہیں جہد